موہنپور گاؤں ندی کے کنارے تھا جس کے کارن ہر سال موہنپور میں بار ہاتی تھی ہر سال گاؤں والے کے گھر میں پانی گھس جاتا تھا اور دو مہینے کے لئے کمر تک پانی رہتا تھا گاؤں کے لوگ اس بات سے بہت پریشان تھے ہر سال ہمارا گھر ڈوب جاتا ہے اس طرح ہم کیسے جییں گے اسی گاؤں میں ایک بڑی عورت رہتی تھی پورے گاؤں میں صرف اسی کے پاس دو قلعے کا مکان تھا وہ بہت امیر تھی اور گھمنڈی بھی تھی اس کا نام جانکی تھا جانکی کا پتی اس کے لئے بہت پیسے چھوڑ کر مرے تھے اس لئے وہ آرام کی زندگی بطاری تھی اس سال بہت زیادہ بھاڑھا گئی تھی گھر ور سب ٹوٹ گئے تھے لوگ راستے پر آ گئے تھے اسی سمیں گاؤں کے ایک آدمی نے کہا ارے سنو سب لوگ ہمارا گھر پانی میں آدھا ڈوب گیا ہے ہم وہاں نہیں رہ سکتے کیوں نہ ہم جانکی چاجی کے گھر چلے جائیں اس آدمی کا نام رمیش تھا رمیش اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہتا تھا رمیش کی بات کو سن کر اس کی بیوی سرلا نے کہا ارے وہ بڑھی گھمنڈی ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گی ہاں سرلا بھابی نے صحیح کہا وہ خودگرز ہے یہ صحیح بات ہے لیکن اس بار کے سمائے پر وہ ہم سے موہ نہیں پھیر پائے گی چلو ایک بار کوشش کر کے دیکھتے ہیں گاؤں کے سارے لوگ بارش میں بھیگتے ہوئے جانکی کے گھر کے باہر چلے آئے اور دروازے پر کھٹ کھٹ آنے لگے جانکی نے دروازہ کھولا کیا بات ہے تم سب لوگ یہاں کیوں آئے ہو وہ چاچی ہمارا گھر ڈوب گیا ہے ہمیں کچھ دن رہنے کی جگہ دے دونا آپ کے پاس اتنا بڑا مکان ہے نہیں میں اپنے گھر میں کسی کو گھسنے نہیں دوں کی تم سب گاؤں کے گریب لوگ میرے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی ہاں چاچی آپ کو بھگوان نے یہ سب دیا ہے اسی لئے آپ بھاگیوان ہو اس برے وقت پر ہماری مدد نہیں کرو گی کیا نہیں برا وقت تم لوگوں کا ہے میرا نہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ مجھے تنگ مت کرو یہ بول کر جانکی نے ان کے موہ پر دروازہ بند کر دیا وہ لوگ نراج ہو کر کمر تک پانی میں ہی رہنے لگے بارش میں بھیگتے ہوئے بینہ کچھ کھائے وہ لوگ دن بتانے لگے اور اسی بات سے بھگوان گصہ ہو گئے اور تب ہی اچانک سے ایک بجلی جانکی کے مکان پر گری مکان ٹوٹ کر چور چور ہو گیا اور جانکی کمرتی ہو گئے گاؤں کے لوگ آپس میں کہنے لگے اسے اس کی گھمن کی سزا ملی بھگوان ہمارے ساتھ ہے دوستوں ہاں ہاں بھگوان ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں بچائیں گے ہماری رکشہ کریں گے سبھی ہاتھ جوڑ کر بھگوان کو بلانے لگے جانکی کی آتما یملوک میں یمراج کے سامنے چلی گئے یمراج کے سامنے کھڑی ہو کر جانکی رونے لگی یمراج نے کہا آو آو جانکی تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا ہے یمراج اتنی جلدی مجھے اچانک سے کیوں بلالیا گیا تمہارے باپوں کا گھڑا بھر گیا ہے لیکن اچانک یہ ہوا کیسے تم نے گریب گاؤں والوں کو اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا اس حالت پر خودگرز ہونا سب سے بڑا پاپ ہے اس لیے بھگوان نے تمہیں یہاں بلانے کا آدیش دیا ہے شبہ کیجے یمراج مجھے ایک موقع دیجئے مجھے پھر سے دھرتی پر بھیج دیجئے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے تمہیں سوہم بھگوان سے معافی مان کر وینطی کرنی ہوگی جانکی بھگوان کو بلانے لگی کچھ دیر بعد بھگوان سوہم یملوک میں پرکٹ ہوئے بتاؤ جانکی کیا بات ہے مجھ سے گلتی ہو گئی ہے بھگوان میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں مجھے پھر سے انسان بنا کر دھرتی پر بھیج دیجئے یہ نہیں ہو سکتا منوشی جن میں ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے اس کے لیے پنیا کمانا پڑتا ہے تمہیں میں ایک توتی کی روپ میں بھیج سکتا ہوں وہ سب دار میں تم لوگوں کا بھلا کروگے تو تمہیں منوشی جنم کی برابطی ہوگی تدھا ہستو بھگوان نے جانکی کو توتے کے روپ میں دھرتی پر بھیج دیا جانکی اسی گاؤں میں توتے کے روپ میں واپس آئی وہ پیڑ پر بیٹھ کر گاؤں کی حالت دیکھنے لگی لوگ گھر سے باہر تھے ان کا گھر پوری طرح سے ڈوب گیا تھا ان کی چھاتی تک پانی آ چکا تھا اور لگاتار بارش گر رہی تھی ایسے ہی چلتا رہا تو ہم سب ڈوب کے مر جائیں گے بچوں کو کیسے بچائیں گے رمیش کی بیٹی بلبل نے کہا پاپا پاپا میں ڈوب رہی ہو پاپا مجھے بچا لو بلبل کے سر تک پانی آ گیا تھا رمیش نے اسے کندھے پر بٹھا لیا آجا بیٹی یہاں بیٹھ جا میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا لیکن کب تک بہت جلدی پانی ہمارے سر تک پیا جائے گا تب ہم کیا کریں گے ہم سب ختم ہو جائیں گے بھگوان پر بھروسہ رکھو سرلا بھگوان ہم سب کو بچا لیں گے پیر پر بیٹھ کر جانکی یہ سب دیکھ رہی تھی یہ سب دیکھ کر اسے بہت دیائی اے بھگوان یہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں میں سچ میں کتنی گھمڑنی تھی جو ان لوگوں کا درد نہیں دیکھ پائی مرنے کے بعد مجھے درد کا احساس ہوا ہے نہیں نہیں میں ان لوگوں کو مرنے نہیں دے سکتی مجھے کچھ کرنا ہوگا وہ دوڈہ رمیش کے پاس گئی تم لوگ چنتہ مت کرو میں تم لوگوں کی مدد کروں گی تم لیکن تم تو کیول ایک توتہ ہو تم کیا کر سکتی ہو مجھے کم مت سمجھو ایک کعوت ہے نا ٹوپتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے ہمیں گھر چاہیے جس کے اندر ہم رہ سکے ہمارے بچے رہ سکے تم گھر کیسے بناو گی اور اگر تم نے گھر بنا بھی لیا تو گھر کے اندر کچھ ہی وقت میں پانی گھوس جائے گا بات تو صحیح ہے لیکن مجھے دیکھنے دو کہ میں کیا کر سکتی ہوں وہ توتہ ادھر ادھر گھومنے لگی تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک پانچھی اپنے پریوار کو لے کر ایک گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہے ہاں میں یہ کر سکتی ہوں وہ توتہ اس پانچھی کے پاس گئی اور پانچھی کو سب کچھ کھل کر کہا کیا تم میری مدد کروگی ہاں کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی تو ہم سب زندہ رہ سکتے ہیں تم یہی رکو میں گاؤں کی سبھی پانچھی کو بلا کر لاتی ہوں اس پانچھی نے گاؤں کی سبھی پانچھیوں کو بلایا سبھی مدد کے لئے حاضر ہو گئے جانکی کو بہت اچھا لگا اسے پتا چلا کی ضرورت کے سمیں مدد ملنے سے کتنا اچھا لگتا ہے تم سب کو بہت بہت تھنیواد چلو اب ہم انسانوں کے لئے پیڑ پر گھوصلہ بناتے ہیں سبھی پانچھی مل کر پیڑ پر بڑے بڑے گھوصلے بنانے لگے سب لوگ مل کر کام کرنے کے کارن کچھ ہی وقت میں بہت بڑے بڑے گھوصلے بن کر تیار ہو گئے رمیش تم سارے گاؤں والوں کو اکھٹا کرو ہم نے تم لوگوں کے لئے گھوصلے کا گھر بنا لیا ہے رمیش نے سبھی گاؤں والوں کو ایک جگہ پر بلایا اور ایک کے بعد ایک گھوصلے گھر میں جانے لگے پہلے عورتے اور بچے اس کے بعد گاؤں کے سبھی مرد گھوصلے گھر میں چلے گئے زمین سے بہت اوپر ہر ایک پیڑ پر دو گھوصلے بنائے گئے تھے اسی میں سبھی گاؤں والے آرام سے رہنے لگے پنچھیاں دن رات ان لوگوں کے لئے پیڑوں سے پھل توڑ کر لانے لگی اور وہ توتہ بھی یہی کرتی رہی اس طرح لگاتار ایک مہینے رہنے کے بعد بارڈ ختم ہو گیا پانی کم ہو گیا اور تب ہی گھوصلے گھر سے سبھی نیچے آ گئے توتہ پتہ نہیں تم کون ہو لیکن تم نے اور ان پکشیوں نے آج ہماری مدد کی اسی لئے ہم آج زندہ ہیں ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے تب ہی اچانک سے بچھلیاں کڑکنے لگی اور سویم پھرکوان پرکٹ ہوئے جانکی تم نے سچ میں بہت پنے کمائیا ہے اسی لئے میں تمہیں پھر سے انسان بنا دیتا ہوں اور تمہارا گھر بھی لوٹا دیتا ہوں وہ توتہ ترنت جانکی میں بدل گئی سبھی چونک گئے جانکی چاچی آپ ہاں میں مجھے سزا ملی تھی لیکن اب میں واپس آ گئی ہوں اے بھگوان آپ کا لیلا پرمپار ہے آپ مہان ہو تم انسانوں کی گلتیوں کی وجہ سے ہی ہر سال باڑھاتے ہیں میں نے پیڑ بنایا تھا تاکہ وہ پیڑ تم لوگوں کو باہر سے بچا سکے لیکن تم انسان اپنے بھائدے کے لئے پیڑ کاٹتے ہو شما کیجئے بھگوان ہم سے گلتی ہو گئی ہم ہار پیڑ نہیں کاٹیں گے بھگوان نے جانکی کا گھر لوٹا دیا جانکی نے اپنے پیسوں سے گاؤں والوں کے لئے گھر بنا دیا گاؤں والوں نے پیڑ کاٹنے بند کر دیئے جس کے کارن پنچی آرام سے پیڑوں پر رہنے لگی پورا گاؤں پنچیوں کے گانوں سے گونجتا رہا اور گاؤں کا نام موہنپور سے پنچیپور میں بدل گیا دیش میں امیروں کے لئے بہت ساری سوویدھائیں ہیں امیر لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور پیسوں سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں خاص کر ان کے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھا سکتے ہیں لیکن گریب بچوں کے لئے صرف سرکاری سکول ہی ہے اور گاؤں کے سکولوں کی حالت دن پر دن بری سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی ایک سکھیپور نام کے گاؤں میں سکھیپور پرائیمری سکول ہوا کرتا تھا بچوں میرے ساتھ دور آؤ A for apple, B for ball A for apple, B for ball ایسے ہی پڑھائی ہو رہی تھی سکول میں صرف ایک ہی ٹیچر تھی سکول کی بیلڈنگ ٹوٹی پھوٹی تھی چھت جگہ جگہ پر ٹوٹ گئی تھی یہ سب دیکھ کر ٹیچر مالتی میادم اپنے ہی من میں کہتی ہے یہ بیلڈنگ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے لیکن اسے ٹھیک کرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے بچے اسی سکول میں آ کر پڑھتے تھے ان میں سے ایک بچے کا نام جگو تھا جگو بہت گریب گھر سے تھا اور پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا تھا وہ کسی بھی مہنگی انگلیش میڈیوم سکول کے بچوں کو پڑھائی میں ہرا سکتا تھا مالتی میز آپ کو کیا لگتا ہے پڑھائی لکھائی کر کے ہم کبھی امیر ہو سکیں گے ضرور ہو سکوگے جگو امیر بھی ہو سکوگے اور دیش کی سیوہ بھی کر سکوگے جگو کلاس میں فرسٹ آتا تھا ایک دن مالتی میادم نے جگو سے کہا جگو تم اچھی چٹھی لکھ سکتے ہو نا ہاں مالتی میز لیکن کیوں ایک چٹھی مجھے لکھ کر دو سرکاری آفیس میں دینا ہے اسے سکول کو مرمت کروانا ہے جگو نے چٹھی لکھ کر دیا اور مالتی میز وہ چٹھی سرکاری آفیس دے آئی اگلے ہی دن سرکاری آفیس سے ایک آفیسر آیا مالتی میڈم آپ نے اس سکول کی مرمت کے لیے پانچ لاک روپے کی مانگ کی ہے ہاں اس لئے میں انسپیکشن سے آیا ہوں لیکن سکول کی حالت تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے یہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہے یہ بیلڈنگ سامنے برسات کا موسم آنے والا ہے باریش ہوگی تو پکا یہ پورا ٹوٹ جائے گا دیکھئے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ہماری پاس پیسے نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پانچ لاک روپے میں سے مجھے تین لاک روپے دیں گی تو میں آپ کا یہ پیسہ گرانٹ کرا سکتا ہوں مالتی میڈم گصہ ہو گئی اور آفیسر کو بھگا دیا اگلے ہی دن باریش شروع ہو گئی سکول کی چھت سے اندر پانی گرنے لگا لگتا ہے آج کوئی پڑھنے نہیں آئے گا لیکن کچھ ہی دیر میں سبھی بچے بھیگتے ہوئے سکول آ گئے ہم سب آ گئے میس ہمیں پڑھنا ہے باریش میں بھیگتے ہوئے سبھی بچے پڑھنے لگے باریش رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ادھر شہر کے ایک مہنگے انگلیش میڈیم سکول میں کچھ امیر بچے سر سے کہنے لگے سر ہم نے کبھی باریش میں گاؤں نہیں دیکھا ہمیں گاؤں لے چلیے ہمیں گاؤں دیکھنا ہے آکاش ایک بڑے باپ کا گھمنڈی بیٹا تھا وہ سکول میں فرسٹ آتا تھا اور وہ سکول اسی کے پتا کا تھا اسے لئے ٹیچر لوگ آکاش کی بات کو ٹال نہیں پائے اگلے دن اس امیر سکول کے لڑکوں کو لے کر ٹیچر لوگ گاڑی میں بیٹھ کر سکھی پورا گئے گاڑی کے اندر سے سبھی باریش میں گاؤں کو بھیگتے ہوئے دیکھنے لگے واہ کتنا سندر لگ رہا ہے تبھی وہاں سے جگو ہاتھ میں کتابیں لے کر سکول جا رہا تھا وہ باریش میں بھیگتے ہوئے سکول جا رہا تھا آکاش نے یہ دیکھا اور چلہ کر کہا اے لڑکے تیرے پاس چھتری نہیں ہے کیا نہیں میں گریب گھر سے ہوں تم جیسے گریب لوگ زندہ کیوں ہو اس دنیا میں ہاں تاکہ تم جیسے امیر لوگ آرام سے زندگی گزار سکو جگو نے یہ بول کر آکاش کو چپ کر آ دیا اور یہی بات آکاش کو بہت بری لگی آج تک کسی کے ہمت نہیں ہوئی میرے مو پر کچھ بولنے کی اور یہ دو کوری کا لڑکا مجھے جواب دے دیا جگو سکول چلا گیا بارش کی گتی بڑھنے لگی سکول کے اندر گھٹنے تک پانی جمع ہو گیا اسی میں کھڑے ہو کر بچے پڑھ رہے تھے تب ہی وہاں آکاش آ گیا ایک تیچر اس کے سر پر چھتری پکڑے ہوئے تھے ارے واہ یہ تو مست سکول ہے نہاتے ہوئے پڑھائی کرو کون ہو تم میں شہر کا لڑکا ہوں کبھی ہمارے سکول میں آ کر دیکھو مہنگی بینج ایسی کلاس روم یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پڑھائی ہو بھی پاتی ہے یا نہیں بہت اچھے سے ہو پاتی ہے پڑھائی کیلئے ایسی کلاس روم کی ضرورت نہیں ہوتی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے جو کی ہمارے پاس ہے آکاش پھر سے گصہ ہو گیا دو کوری کے گریب پل نے مجھ سے زبان لڑاتا ہے ہمارے سکول میں الگ سے سویمنگ پول ہے اور تیرا پورا سکولی سویمنگ پول بن گیا ہے مالتی میڈم نے کہا پتہ ہے کہ تمہارا سکول بہت اچھا ہے لیکن وہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ گریبوں کا مزاک اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی ارے گریب تو مزاک ہی ہے گریب ہو کر جینے سے اچھا ہے کہ آدمی مر جائے اس سکول میں پڑھائی وڑھائی تو ہو نہیں سکتی کیول بڑی بڑی باتیں کرنا سکھایا جاتا ہے اچھا تو تمہیں اپنے سکول پر اتنا ہی گمند ہے تو کیوں نہ ایک ٹیسٹ ہو جائے ہاں ٹھیک ہے آج سے ایک ہپتے بعد آ جاؤ ہمارے سکول میں سکول بھی گھما دیں گے اور ٹیسٹ دینے کے بعد ہار بھی جاؤ گے آکاش گمند میں اندھا ہو گیا تھا لیکن جگو کو پورا ہوش تھا وہ گریب تھا اور ہوشیار بھی وہ من لگا کر پڑھائی کرنے لگا دن با دن بارش بڑھتی ہی جا رہے تھے سکول کے اندر کمر تک پانی آ گیا لیکن جگو نے پڑھنا نہیں چھوڑا اور ایک دن بعد گاؤں میں باڑھا گئے سب لوگ پریشان ہو گئے جگو کا گھر پانی میں ڈوب گیا سکول کی بیلڈنگ پوری طرح سے ٹوٹ کر بھی کھڑ گئے جگو جگو سب قطب ہو گیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا سکول کی بیلڈنگ ہی ٹوٹ گئی مالتی میس پڑھائی کے لیے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے بیلڈنگ کی نہیں میرے پاس یہ کیلے کے پیڑوں سے بنا ایک ناؤ ہے ہم اسی میں پڑھائی کریں گے بارڈ میں گاؤں کے لوگوں کا ستیاناش ہو گیا لیکن جگو پڑھتا ہی گیا مالتی میس اسے پڑھاتی ہی گئے ارے یا لڑکا پاگل ہو گیا ہے ابھی بھی پڑھائی کر رہا ہے چاچا پڑھائی ہی ایک ذریعہ ہے گریبی سے نکلنے کا ایسے ہی بارش میں بھیگتے ہوئے بارڈ میں تیرتے ہوئے جگو نے پڑھائی کی اس طرح ایک ہفتہ بیٹ گیا اور ٹیسٹ والا دن آ گیا مالتی میڈم اپنے پیسوں سے جگو کو آکاش کے سکول میں لے آئی آکاش نے پہلے ہی کوششن پیپر دیکھ لیا تھا آکاش اور جگو ایکزام دینے بیٹھے اور سمیں سے پہلے جگو نے سبھی پرشنوں کا سٹی گدھر لکھ دیا آکاش پہلے سے کوششن جانتے ہوئے بھی آدھی سوالوں کے جواب نہیں لکھ پایا جگو جیت گیا جگو نے آکاش دکھا دیکھا پڑھائی لکھائی کیلئے پیسوں کی نہیں اچھا شکتی کی ضرورت ہوتی ہے مجھے ماف کر دو جگو آج سے مجھے اپنی غلط فہمی کا پتا چل گیا ہے میں پیسوں کی گھمن میں اندھا ہو گیا تھا آج مجھے پتا چلا کہ بھگوان کیلئے امیر گریب سبھی سمان ہے ہاں صحیح کہا وہ تو ہم انسان ہیں جو انسانوں کی بیچ میں درارے لاتے ہیں آج سے ہم دونوں دوست ہیں میں اپنے پاپا سے بول کر تمہارے گاؤں میں ایک اچھا سکول بنوا دوں گا اور باہر میں بھی مدد کروں گا آکاش نے اپنے پاپا کو سب کچھ بتایا آکاش کے پاپا نے ترنت اس گاؤں میں مدد کیجئے باہر سے سبھی کو رہا تھے گئے پانی اتر گیا تو انہوں نے سبھی کے لئے گھر بنا دیا اور ایک پکا مضبوط سکول بھی بنا دیا اور اسی سکول میں جگو پڑھنے لگا آکاش کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی پڑھائی کرتے ہوئے جگو ایک دن بہت بڑا آفیسر بنا اور ساتھ ساتھ وہ گاؤں آ کر بچوں کو مفت میں پڑھانے لگا ایسے ہی وہ دیش کی سیوہ کرنے لگا اسی لئے کہتے ہیں دوستو کہ اگر اچھا اور کابلیت ہے تو دنیا کی کوئی بھی بادہ تمہیں نہیں روک سکتی ہے بس لگے رہنا ہے دوستو آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں